السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد سر فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس فشنگ ٹی وی کافی دنوں سے میں کوئی ایک ایسی ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا تھا جس میں میں آپ لوگوں کے سوالات کے جواب دے سکوں ابھی کیونکہ رمضان ہے تو اس وجہ سے شکار کو تو جانا ہو نہیں رہا اس وجہ سے ویڈیو بھی کافی دنوں سے نہیں آ رہی کوئی کچھ دن پہلے ہم لوگ گئے تھے دو دریہ پہ صرف دو گھنٹے کے لیے گئے تھے اس میں کوئی مشلی نہیں پکڑی خالی ٹیمز آیا گیا اور گھوم پھر کے واپس آگئے ابھی ہم آگے جس میں ہم اپنے سبسکرائبز جو ہیں ہم کو لے کے جائیں گے کافی سارے لوگوں نے بولا ہوا ہے اصل میں جو سب سے زیادہ ہم سے سوال کیا جاتا ہے جو کمنٹ آتا ہے سب سے زیادہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں شکار پہ کب لے گئے جا رہے ہوں تو شکار پہ بھائی آپ تیار رہے ہیں پھر انشاءاللہ ایت کے بعد شکار پہ چلنا ہے آپ لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ کچھ نئی جگہ ہم نے تلاش کی ہے وہاں پہ جائیں گے جیسے آپ کو پاور پلانٹ جو ہے وہاں پہ سنیرہ کے قریب پڑتا ہے آپ کو پاور پلانٹ تو اس کا ایک بیچ ہے ایک پرش بیچ کے نام سے جگہ ہے ایک وہ جگہ ہے کافی نی جگہ ہے کوئی زیادہ تر شکاری تو وہاں نہیں گئے اس کے علاوہ پورٹ کاثن پہ ہے مینگروپ میں وہ بھی کافی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ کوئی کبھی گیا نہیں ہے پہلے پہلی دفعہ ہم نے جانا ہے وہاں پہ تو ایسی کچھ جگہ ہیں خاص کاس جہاں پہ پہ پہلی دفعہ جانا ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم اپنے جو سبسکرائبر ہمارے بول رہے ہیں ساتھ جانے کو ان کو لے کے جائیں اس ویڈیو میں ریکارڈنگ کے دوران آرڈیو کا تھوڑا مسئلہ آگیا تو اس میں دوبارہ آرڈیو ایڈ کر رہے ہیں کہنا کچھ یہ تھا کہ ہم اس دفعہ جتنے ہم نے ٹرپ لگائے تھے چلنا کے اس سیزن میں ہم نے ٹوٹل تین ٹرپ لگائے تھے ان میں سے ایک ٹرپ تھوڑا کام یاب ہوا اس میں کچھ مچلیاں ہم نے پکڑی اس کے بعد ہم نے دو ٹرپ لگائے تو دونوں بلکل بری طرح ناکام ہوئے ایک تو مچلی نہیں لگی اوپر سے پانی بہت خطرناک تو بڑا مشکل سسٹم تھا تو اس دفعہ تو میرے خلق میں جتنے بھی بوٹم کے لیے لوگ گئے ہیں وہ زیادہ تر خواری کر کے آئے ہیں کوئی مچلی نہیں لائے البتہ ٹرولنگ اور تارو پر کچھ نہ کچھ مچلی لگتی رہی ہے باقی ہم نے کچھ کلپ بنایا تھے وہ اس ویڈیو کے ساتھ ہیڈ کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپلوڈ تو کر نہیں سکے تھے اس چینل پر تھوڑی پرابلم تھی آئی ڈی کا مسئلہ آیا تھا اس وجہ سے اس چینل پر اپلوڈ نہیں کر سکے تھا تو اب دوبارہ اس ویڈیو کے ساتھ میں جھوڑ رہا ہوں دیکھیں پھر کیا نکالا تھا ہم نے چرنا سے تم نے بچے مار گیا تم بھی یار خود بنایا لیا بائی کنوچھا کنوچھا زبیر بھائی نے ملہ نکار لیا بھائی ابھی تادا تادا ملہ ماشاءاللہ سائز سائز آنے لگنا شروع ہو گئے کنوچھا چھوٹے ہی ایل ہیں یہ ہمارے سرفراز بھائی نے ابھی وگڑی ہے اس کا نام ہے ملہ سلمان بھائی لے کے آ رہے ہیں کچھ ملہ ہی لہا رہے ہیں پہلے ہی بتا دیا بھائی ڈاما لے آئے نظر نہیں آرہا نظر نہیں آرہا ڈاما پکڑ لیا بھائی بڑی مہنس سے ایک مچھلی آ رہی ہے آج یہ سرفراز بھائی نے ابھی ملہ پکڑا ایک صبح 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 رات بھائی خواری گاڑنے کے بعد یہ پہلا دانا پکڑا ہے ملہ چپل مچھلی لے رہا ہے چلو بھائی واپس سوڑو چلو بھائی امران بھائی ایک دو بھائی پھر سے لائے کچھ ملہ لائے اندر کرو اس کو لانچ کے اندر ادھر سے دیکھو دیکھا دو آہ بھائی یہ چمکتا ہوا ملہ لائے ہیں بھائی وہ ہی ہے وہ ہی ہے میرا بھائی آگیا ابھی ملہ آگیا صحیح ہے درمیان والا بٹن دباؤں بھائی سامی بھائی نے بھی ایک ڈاما نگا لیا بڑی محنت کے بعد مچھلیاں تو آ رہی ہیں لیکن محنت بڑی ہو ٹھیک ہے سلمان بھائی لے کے آئے ہیں پیلی ٹیکسی لائے ہیں ڈاما لائے ہیں کوئی ایک مچھلی بتاؤ کبھی ڈاما ہاں بھائی صحیح ڈاما لائے ہیں سلمان بھائی نے پکڑا ڈاما ڈاما لائے ہیں پہلا چینیاں قسم صحیح ہے ڈاما لائے ہیں یہ والی مچھلیاں لگ رہی ہیں جن کو واپس چھوڑنا جائیے